نظریہ ارتقاء ایک مفروضہ جس نے پورے یورپ میں مذہب اور سائنس کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا کیا انسان ارتقاء کے ذریعہ وجود میں آیا یا مذہب کے بقول آدم علیہ السلام کو اللہ نے مکمل اور پرفیکٹ پیدا کیا تھا کیا تھیوری آف ایولوشن صرف ایک تھیوری ہے یا اس میں کوئی سچائی بھی موجود ہے کیا ہم انسان بندروں کی اولادیں ہیں یا خدا کی تخلیق اگر ہم اپنے اردگرد موجود جانداروں پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی اور نظام حیات ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے لیکن شاید خود ہم انسانوں کا وجود ہی اس کائنات کی سب سے پر اصرار چیز ہے ہم کہاں سے آئے ہیں اس دنیا میں ہم کب سے ہیں اور اس زمین پر انسانی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہزاروں سالوں سے انسان تلاش کرتے آ رہے ہیں اور دنیا کا تمام فلسفہ اور نظریہ شاید اسی سوال کے اردگرد چکر لگاتا نظر آتا ہے اگر الہامی مذاہب کی بات کریں تو دنیا کی تقریباً ہر مقدس کتاب یہ بتاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے جسے خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور اس دنیا میں بھیجا اور ایک واحد انسانی جوڑے سے انسانوں کی نسل آگے بڑھی لیکن اٹھاروی صدی میں جب سائنس نے نظریہ ارتقا یعنی تھیوری آف ایولوشن کو پیش کیا تو اس تھیوری نے تمام مذاہب کو چیلنج کر دیا اور اس زمین پر انسانی تخلیق کے فلسفے کو ہی بدل کر رکھ دیا گیا آخر یہ نظریہ ارتقا کیا چیز تھی کہ جس نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا اور بے شمار لوگ مذہب بیزار ہو گئے جس کے رد عمل میں یورپی چرچ نے اس نظریہ کی شدید مخالفت کی اور مذہب اور سائنس کی یہ نظریاتی جنگ آج تک جاری ہے اگر تھیوری آف ایولوشن کی تاریخ کی بات کریں تو قدیم یونان، قدیم مصر، ویدک تہذیب اور کچھ مسلمان فلسفر نے بھی ارتقا کے نظریے پر بات کی تھی اور ارتقا کو انسانی وجود کا سبب قرار دیا تھا لیکن باقاعدہ طور پر اس نظریے کو سائنس نے تب تسلیم کیا جب سال 1869 میں ایک ملحد اور فطرت پرست چارلز روبرٹ ڈاروین نے The Origin of Spaces نامی کتاب لکھی جس میں اس نے یہ بتایا کہ جانداروں کو خدا نے الہدہ الہدہ تخلیق نہیں کیا تھا بلکہ زندگی کی شروعات آج سے عربوں سال پہلے ایک زندہ خلیے یعنی سیل سے ہوئی تھی جو تمام انسانوں، جانوروں اور ہیوانات کا مورسِ عالی یا جد امجد تھا آسان الفاظ میں آج سے عربوں سال پہلے ایک خلیہ سمندر میں خود بخود پیدا ہو گیا تھا جس نے اس زمین پر ارتقا کرتے ہوئے خود کو بہتر جانور میں تبدیل کر لیا اور ارتقا کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیاں اس کی اولادوں میں منتقل ہوتی گئیں محول میں ہو رہی تبدیلیوں کی وجہ سے انہوں نے اس ارتقائی عمل کو جاری رکھا اور آج لاکھوں جانور اور ہم انسان بھی اسی ایک ارتقائی نسل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جاندار ہیں چارلز ڈاروین کی یہ تھیوری محس قیاس تھی اور یہ دعویٰ بے دلیل تھا لیکن ڈاروین پر امید تھا کہ مستقبل میں ہونے والی فوسلز کی نئی دریافت اس کے ان نظریات کو صحیح ثابت کریں گی فوسلز دراصل ان جانوروں کے دھانچوں کو کہتے ہیں جو آج سے ہزاروں یا لاکھوں سال قبل زمین پر موجود تھے لہٰذا انیسوی صدی کی ابتدا میں جب ترکی اور جرمنی میں انسان نمہ بندروں کی کھوپڑیاں ملی اور سائنزانوں نے جب اس پر کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کیا تو یہ پتا چلا کہ یہ مخلوق آج سے دو لاکھ سال قبل یورپ کے سرد علاقوں میں رہا کرتے تھے اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ان فوسلز میں بندر جیسی تمام خصوصیات موجود تھی جو ظاہری طور پر ایک انسانی کھوپڑی معلوم ہو رہی تھی اس مخلوق کو ہومو نیاندرتلز کا نام دیا گیا جسے انسان کی قدیم نسل قرار دیا گیا نیاندرتل کا شمار سائنس کی زبان میں ہومینوئیڈیا گروپ میں ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد یعنی باپ دادا سارے بندر تھے آگے چل کر یہ ہومینین گروپ میں تقسیم ہو گئے جن کی دو شاخوں میں ایک ہومو سیپینس یعنی انسان اور دوسرے شاخ سے چیمپینزی پیدا ہوئے ہومو نیاندرتل اور ہومو ہریکٹس نامی ان مخلوقات کے اب تک تقریباً چھ ہزار سے زیادہ دھانچے مل چکے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جاندار دو لاکھ سے چالیس ہزار سال پہلے اس زمین میں آباد تھے ان فوسیلز کی دریافت نے سائنس کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز کیا جبکہ دوسری طرف مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں ترہ ترہ کے شک و شبہات پیدا ہوئے کہ کیا ہم واقعی بندروں کی اولاد ہیں تو پھر آدم ہوا کی تخلیق اور اشرف المخلوقات کا مذہبی فلسفہ پوری طرح سے باطل قرار پاتا ہے نظریہ ارتقہ کو ملہدین نے پھیلانے اور حمایت کرنے کی خوب کوششیں کی اور یہ تھیوری آف ایولوشن ہی الہاد یعنی ایتھیزم کی بنیاد قرار پائی جس طرح اسلام اور دیگر ابراہیمی مذہب آدم علیہ السلام کو دنیا کا پہلا انسان قرار دیتے ہیں اسی طرح ملہدین نے لیوسی نامی بندر نمہ انسان کو دنیا کا سب سے پہلا انسان قرار دیا لیوسی دراصل وہ فوسلز تھا جس کا ڈھانچہ سال 1974 میں ایتھوپیا سے برامد ہوا تھا جسے ملہدین دنیا کا پہلا باشعور اور دو پیروں پر چلنے والا انسان قرار دیتے ہیں جو آج سے تقریباً 32 لاکھ سال قبل اس دنیا میں موجود تھی دراصل ہومو نیدرتل ہومو ہرکٹس اور ہومو ہیڈل برگ جیسے مخلوقات کو انسان قرار دینا ہی ایولوشنسٹ کی سب سے بڑی غلطی اور دھوکہ ہے بظاہر یہ بندر نمہ انسان جسمانی اعتبار سے ہم انسانوں سے کافی ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ انسان سے بلکل مختلف اور ایک الہیدہ نسل تھی ان بندر نمہ انسان یعنی نیندرتل میں کسی طرح کی بھی انسانی خصوصیات موجود نہیں تھی یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے اور اکل و شعور کے اعتبار سے انسان سے بتر تھے یہ جانوروں کی طرح چلتے اور ایک دوسرے کو ہی مار کر کھا جایا کرتے تھے وہیں یہ کافی کمزور مخلوق تھی جو جنگلی جانوروں سے لڑنے کے قابل بھی نہ تھی لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ محموت اور ڈائنا سورس کی طرح یہ نسل بھی مادوم ہو گئی اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا جو ان بندر نمہ حیوانوں سے شعور، طاقت، اقل اور ہر معاملات میں بہتر تھے اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام میں خدا نے اپنی روح پوکی تھی اور آپ کو بولنا سکھایا تھا جس سے نیدرتل پوری طرح محروم تھے اگر بائبل، توریت کے بک آف جبلیز اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو انسانوں کی عمر لگ بگ دس ہزار سال سے زیادہ نہیں بنتی یعنی آدم علیہ السلام کو آج سے تقریباً آٹھ یا دس ہزار سال پہلے اللہ نے اس زمین پر تب اتارا جب نیدرتل اور دوسرے بندر نمہ حیوان پوری طرح ختم ہو چکے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کی خلقت کو بھی اس آیت میں اللہ نے اس مخلوق کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے اور جسے اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین میں آباد کیا تھا نظریہ ارتقا کے مطابق اگر واقعی انسان بندروں کے ارتقائی سلسلے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بیچ کی وہ نسل کہاں گئی جو ارتقا کے مراحل میں بندر سے انسان میں ایوالو ہو رہے تھے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج ان مخلوقات کی لاکھوں فوسلز اور ڈھانچے اس دنیا میں موجود ہوتے لیکن اٹھاروی صدی سے اب تک تمام ایولوشنسٹ اور پیلینٹولوجسٹ ان گمشدہ کڑیوں کی تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا ایک بھی فوسل دریافت کرنے میں ناکام رہے یہی وجہ ہے کہ آج بے شمار سائنسدہ اور بائیولوجسٹ نظریہ ارتقا کو پوری طرح رد کرتے ہیں مثلاً ڈوانس گش کہتا ہے کہ نظریہ ارتقا محض ایک فلسفیانہ خیال ہے جس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے اسی طرح جیرمی رفکن نے اپنی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ نظریہ محض مفروضہ اور جھوٹ ہے مشہور ماہر حیاتیات پروفیسر گولڈ سمیت اور پروفیسر میک بیت نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ نظریہ ارتقا نیم سائنسدانوں کا خود ساختہ نظریہ ہے ان تمام حقائق کو جاننے کے باوجود آج ارتقا کے اس جھوٹ کو پھیلانے کے لیے ہر سکول کالج اور یونیورسٹیز میں طلبہ کے ذہن میں اس نظریہ کو داخل کروایا جاتا ہے تاکہ جدید سائنس کی آڑ میں لوگوں پر یہ باور کروایا جائے کہ ارتقا ایک فیکٹ ہے اور ہم انسان خدا کی تخلیق نہیں بلکہ ہمارا وجود ایک بائی چانس حادثے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ایک خلیے کی وجہ سے ہے اور ہم بندر سے انسان بنیں دراصل اس پہلے خلیے یا سل کا پیدا ہونا ہی ملہدین کے تمام نظریوں کو غلط ثابت کر دیتا ہے کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ سب سے پہلا خلیہ جس میں جان اور روح تھی اور جو اربو مولیکیولز کا مجموعہ تھا وہ کسی اچانک ہونے والے حادثے سے پیدا نہیں ہو سکتا آسان الفاظ میں نظریہ ارتقا اپنے پہلے مرحلے میں ہی ڈس پروف ہو جاتا ہے کیونکہ ایولوشنسٹ اس پہلے خلیے کی پیدائش کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے اس زمین پر زندگی یوں ہی اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس طرح کا ایک پرفیکٹ خلیہ آج کے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی بنانا ممکن نہیں ہے آج ڈی این اے کی دریافت نے بھی اس بات کو مزید مضبوط کر دیا ہے کیونکہ ڈی این اے کے اندر موجود کوڈس اور ڈیزائن بینہ کسی خالق کے خود بخود اتفاق سے ارنج ہو جانا ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں دراصل اس زمین پر سب سے پہلے زندگی کا پیدا ہونا اور خلیہ کی تخلیق کسی معجزے یا کرشمے سے کم نہیں اور وہ معجزہ اس زمین و آسمان کے خالق اللہ نے کیا تھا